اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ساتھی ہلال خان اور ہلال چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آنے پر بشامدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ پی ایس ایل میں آپ اگر کسی ٹیم کو یا کسی کلالی کو ففٹی رنز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سکرین پر آٹھ اور رکشہ کی تصویر آ جاتی ہے جس پر ففٹی لکھا ہوتا ہے یا اگر کوئی ٹیم یا کوئی پلیئر ہنڈرڈ رنز کر دیتا ہے تو وہاں پر ٹرک کی تصویر آ جاتی ہے اور اس پر ہنڈرڈ لکھا ہوتا ہے تو یہ ٹرک آپ اپنی ویڈیو پر کس طرح کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے اپنی ویڈیو گلی یا محلے میں بنائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بھی یہ اپلائی کر لوں تو آپ بلکل اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ سارا ڈیٹیل شیر کیا ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھ لیجئے تو آپ بھی اپنی ویڈیو پر یہ اپلائی کر سکو گے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے کسی آن لائن سورس میں جانا ہوگا گوگل میں یا کسی بھی جگہ سے آپ اپنے رکشے اور ٹرک کی تصویر کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے پکسل لیب میں جانا ہوگا پکسل لیب میں آ کر فروم گیلری پر کلک کرنا ہوگا اور اس پکچر کو آپ نے امپورٹ کرنا ہوگا اور میں یہاں ٹک پر کلک کروں گا اس کے بعد شیپ میں جاؤں گا شیپ انزرٹ کروں گا اور شیپ کو اس پورشن پر میں فکس کروں گا تو جب یہ فکس ہو جائے گا تو اس کے کلرز میں جاؤں گا انیبل کروں گا اور بلو سیلیکٹ کروں گا اب یہاں بلو پر کلک کر دیا اور یہاں ٹکسٹ پر آ گیا 50 لکھوں گا اوکے پر کلک کروں گا اور اس 50 کو میں یہاں بلو کلر کے اوپر لاؤں گا تو میں نے یہاں اس کو فکس کر دیا اب اس کے کلر میں جاؤں گا اور ٹکسٹ کا کلر یلو کر دوں گا اس کو میں سیو کروں گا سیوٹو گیلری پر بھی کلک کروں گا تو یہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد بیگراؤنڈ ایریزر کو میں کھولوں گا اور یہاں لوڈ ایپورٹو پر کلک کر کے اس پکچر کو لوڈ کروں گا تو یہاں پر آ کر میں جو مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو رفتہ رفتہ اس کو میں ریموف کر رہا ہوں تو میرے پاس جو رکشے کی اپجکٹ ہے صرف وہ رہ جائے گی اور باقی جو انیسیسری پارٹس ہے تو وہ میرے ساتھ ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈن پر کلک کیا اور سیو بھی اس کو میں نے کر دیا تو یہ سیو ہو گیا اب دوستو جو پروسس میں نے رکشے کے لیے ایڈوب کیا تھا تو اس پروسس کو میں ایڈوب کروں گا پکسل لیب میں آ گیا اور اب ٹرک کی تصویر کو میں لوں گا اور یہاں پر شیپس کو میں انزرٹ کروں گا اور شیپس کو میں یہاں اسی پوزیشن پر لا کر اس کو میں یہاں پر فکس کر دوں گا تو یہ فکس ہو گیا اس کے کلر میں جاؤں گا اور اس کا کلر بھی بلو کر دوں گا اور بلو کرنے کے بعد اسی رکشے کی طرح میں ٹکسٹ میں جاؤں گا اور ٹکسٹ کو انزرٹ کروں گا اور یہاں پر 50 کے بجائے میں 100 ٹائپ کروں گا اور ٹیک پر کلک کروں گا اب اس کے بعد میں یہاں اس کو ڈریک کروں گا اور بلو پورشن پر رکھوں گا لیکن پہلے اس کا میں کلر اور اس کا جو فونٹ ہے وہ میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو یہاں پر فکس کر دوں گا تو 100 کو بلو پر فکس کروں گا اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی میں رکشے کی طرح یلو پر سیٹ کروں گا تو کلر میں آ گیا اور اس کو میں نے یلو کر دیا اس کو میں سیو کروں گا اب اس کے بعد سیو ٹو گیل اور یہ سیو ہو گیا اس کے بعد بیگراؤنڈ ایریزر میں جاؤں گا اور یہاں پر لوڈ کروں گا اس پوٹو کو تو لوڈ ہو گیا اور اس کا بھی میں سارا بیگراؤنڈ ایریز کر کے پھر میں ڈن پر کلک کروں گا اور اس کو میں سیو کروں گا تو یہ سیو ہو گیا اب اس کے بعد میرے دوستوں میں کائن ماسٹر کو اوپن کروں گا اور کائن ماسٹر میں آ کر یہاں پر میرے پاس جو اگزسٹنگ پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں کو میں سیلیکٹ کروں گا یہاں سے تو دوستو یہ میرے ساتھ ایمٹی پروجیکٹ ہے اور اب اس پر کام کرنے کے لیے میں میڈیا براوز پر کلک کروں گا تو یہاں پر میڈیا براوزر میں جو فائلز پڑی ہوئی ہیں تو ان سے میں کسی فائل کو یعنی کرکٹ کی ویڈیو کو میں یہاں سے ایمپورٹ کروں گا ادھر اور اس پر وہ ایڈیٹنگ کروں گا لیکن دوستو میرے پاس کرکٹ کی ویڈیو موجود نہیں اور اگر موجود ہوتی بھی تو میں کابی رائٹ سٹرائک سے ڈرتا ہوں کہ میرے پاس کابی رائٹ سٹرائک مجھ پر نہ پڑے تو میں کرکٹ کی ویڈیو کو نہیں سیلیکٹ کروں گا بلکہ میں اپنی کسی ویڈیو کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی جگہ اپنی کرکٹ کی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو میں نے یہاں پر کلک کیا اور اب میں اس ویڈیو پر کلک کرتا ہوں تو میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اب آپ نے یہاں پر اس پوزیشن پر آنا ہے جب کوئی فلیئر ففٹی رنس سکور کر دیتا ہے تو فار ایکزیمپل میرے پاس یہ پوزیشن ہے اور یہاں پر فلیئر نے ففٹی رنس سکور کر دیئے تو میں اس پوزیشن پر رکھوں گا اور لیئر پر کلک کروں گا اور لیئر پر کلک کرنے کے بعد میڈیا پر کلک کروں گا اب یہاں پر میرا میڈیا براؤزر پھر آ گیا اور میں یہاں اس ایریزر پر کلک کروں گا جو کہ میں نے پکچر بنایا تھا اور یہاں پر جو رکشی کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہوگا تو یہ یہاں پر امپورٹ ہو گیا اب آپ نے اس کو یہاں سے ہول کرنا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر دینا ہے یہاں اتنا کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ڈریک کر کے اس پوزیشن پر رکھ دینا ہے تو میرے دوستو اب آپ نے اس پلی ہٹ کو تھوڑا سا آگے لے جانا ہے کر دینا ہے اور یہاں پلس کے نشان پر آپ لے کرک کر دینا ہے اب آپ نے اس پلی ہیڈ کو اس پوزیشن تک لانا ہے یا آپ جتنا بھی لے جانا چاہتے ہیں تو فار اگزیمپل میں نے اس پوزیشن پر اس پلی ہیڈ کو رکھ دیا اور اب میں اس جو رکشے کی تصویر ہے اس پر ہولڈ کروں گا اور اس کو میں یہاں ڈریک کروں گا جتنا میں آگے لے جانا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو آگے لے جا دیا اور اب میں ٹک پر بھی کروں گا تو دوستو میں آپ کے سامنے پلے کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا انیمیشن بن گیا تو میرے دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ رکشے کی تصویر آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد فور ایکزیمپل کسی پلیئر نے یہاں پر پہنچ کر ہنڈرڈ رنز کمپلیٹ کر دیئے تو میں پلے ہٹ کو یہاں پر رکھ دوں گا لیئر پر کلک کروں گا اور میڈیا پر کلک کروں گا اب جو میرے پاس وہ ہنڈرڈ والی جو ٹرک والی تصویر ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو میں اس پر یہاں پر کلک کروں گا تو یہ امپورٹ ہو جائے گا اور اس کا بھی میں سائیڈز یہاں پر چھوٹا کروں گا اور اس کو سکرین کے اسی پورشن پر میں فکس کروں گا اب اس کے بعد میں اس پلے ہٹ کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا اور یہاں پھر اس موشن ٹول پر کلک کروں گا اور یہاں پر پلس پر کلک کروں گا اب میں پھر اس کو آگے اس پوزیشن پر فور اگزیمپل یہاں پر میں نے لا دیا پلے ہٹ کو اور اب میں اس کو ہولڈ کروں گا یہ جو ٹرک ہے اور اس کو میں آگے لے جانے کی کوشش کروں گا اور جس پوزیشن تک پہنچانا چاہتا ہوں تو اس تک میں نے پہنچا دیا اور اب میں اوپر ٹک پر کلک کروں گا تو دوستو پھر سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا انیمیشن ہمارے پاس بن گیا تو میں پلے کر دیتا ہوں اس کو تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم نے آپ کو جو نولیج پر آہم کیا تو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو یہ تھا کہ آپ کس طرح 50 سکور پر رکشہ اور 100 سکور پر ڈرگ کی تصویر لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو کے اوپر تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم نے آپ کو جو نولیج پر آہم کیا تو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ